بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں نام ہم نومد شایان حسین اور آپ لوگ کو ایک خوبصورت ویڈیو کے اندر خوشحام دیتی آج ہی ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے خانہ کبوں کے ایسے فیلس کے بارے میں جن کا جاننا ہم سب کے لئے بہت ضروری ہے تو چلی شروع کرتے ہیں نمبر ایک جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے پہلے فرشتوں کو پیدا کیا فرشتے اللہ تعالیٰ کی صبح و شام عباد کرتے ہیں فرشتوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے آسمان کے اوپر ایک کعبہ تعمیر جس کو بیت المعمور کہتے ہیں اور روزانہ ستر ازار فرشتے بیت المعمور کے گرد تواف کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عباد کرتے ہیں نمبر دو حجر ایسوٹ حجر ایسوٹ ایک پتھر ہے جو اللہ تعالیٰ نے جنت سے بھیجائے اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے دیوار کے اوپر نصب کیا ہے نمبر تری حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو اس وقت خانہ کعبہ کا دروازہ بلکل زمین بلکل زمین کے اوپر تھا اور ہر کوئی شخص خانہ کعبہ کے اندر جا کر عباد کر سکتا تھا لیکن جب قریش نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تو اس وقت خانہ کعبہ کا دروازہ زمین سے اوپر کر دیا تھا اس کی وجہ یہ تھی ہر کوئی خانہ کعبہ کے اندر داخل نہ ہو سکے صرف خاص لوگوں کو خانہ کعبہ کے اندر جانے کی اجازت تھی آج کے دور میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے اندر کچھ خاص لوگ کی داخل ہو سکتے ہیں جیسے مختلف ممالک کے بزرع آزم یا بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو سکتے ہیں نمبر فور حتیم حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو حتیم اس وقت خانہ کعبہ کا حصہ تھا لیکن جب قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی تو ان کے پاس پیسے کم تھے اور وسائل کے کم ہونے کی وجہ سے انہوں نے خانہ کعبہ کی آدھی تعمیر مکمل کر دی اور جو حتیم کا حصہ ہے تو وہ حصہ انہوں نے ادورہ چھوڑ دیا اس لئے آج کے دور میں ہم لوگ جو دیکھتے ہیں کہ جو خانہ کعبہ کا آدھا حصہ ہے اس کے اوپر خلاف چڑھا ہوا ہے اور جو حتیم والا حصہ ہے تو اس کو بلکل اسی طرح چھوڑ دیا ہے لیکن یہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہی ہے نمبر فائف ملتظم خانہ کعبہ کے دروازے اور حجر اسوت کے درمیان جو مقامیں اس مقام کو کہتے ہیں ملتظم یہ وہ مقامیں جہاں پر جو بھی دعا مانگی جائے تو وہ قبول ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ملتظم کے مقام پر دعا مانگی تھی یادہ یہاں پر دعا ماملہ سنت ہے نمبر سکس مقام ابراہیم جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ تعمیر کر رہے تھے تو وہ اسی پتھر کے اوپر کھڑے ہو جاتے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتھر لیتے اور خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے جیسے جیسے وہ دیوار اوپر کی طرف بناتے تو یہ پتھر اللہ کے قرم سے خود بہت اوپر کی طرف جاتا اور ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی تعمیر کرتے نمبر سیون دوستو جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے چار کونے یہ وہ کونے جا پر عجر اسفر نصب ہے دوسرے کونے کو ہم لوگ کہتے ہیں رکن یمانی کیونکہ اس کونے کی سمت ملک یمن کی طرف ہے تو اس لئے اس کو رکن یمانی کہتے ہیں اس کونے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود استلام کیا اور ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے اس کونے کے اوپر خلاف نہیں لگا ہوا تو لہذا ہم لوگ جب بھی حد یا عمرہ کے لئے آئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اس کونے کا استلام کرے اس کو بھوسا دیں اور خانہ کعبہ کے اس کونے کو کہتے ہیں رکن اراقی کیونکہ اس کونے کی سمت اراقی طرف ہے اور خانہ کعبہ کے اس کونے کو کہتے ہیں رکن شامی کیونکہ اس کونے کی سمت ملک شام کی طرف ہے نمبر ایٹ دوستو جب کعبہ تعمیر کیا تھا تو اس وقت خانہ کعبہ کے اوپر کوئی غلاف نہیں تھا لیکن بعد میں مختلف رنگوں کے غلاف سرخ سفید مختلف رنگوں کے غلاف خانہ کعبہ کے اوپر چڑھائے گئے لیکن آج کے دور میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے اوپر کالے رنگ کا خلاف چڑھا ہوا ہے نمبر نائن دوستو ہم لوگ جب تواف شروع کرتے ہیں تو وہ ہم لوگ حجرِ اسوت سے شروع کرتے ہیں چونکہ حجرِ اسوت کے پاس بہت زیادہ رش ہوتا ہے تو اس لیے ہمیں جو حجرِ اسوت ہے وہ بلکل واضح نظر نہیں آتا تو بالکل حجرِ اسوت کے سامنے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک سبز رنگ کی لیٹ شروع ہوتی ہے جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ تواف یہاں سے شروع کرنا ہے نمبر ٹین دوستو خانہ کعبہ کی امارت جو ہمیں انچی نظر آتی ہے تو حقیقت میں اس کی جو انچائی ہے وہ تقریباً انچاس فیٹ ہے یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ کو پسند آئے ہوگی اسی طرح معلوماتی ویڈیو کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں